رہنما فیصل جاوید میڈیا سے گفتگو کر رہے دنیا میں ایک ریکارڈ بن گیا ایک ہی اسیمبلی کی گیارہ کی گیارہ سیٹیں ایک ہی کینڈیڈیٹ جیت جاتے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوا یہ ورلڈ ریکارڈ ہے پانچ پہلے جیتے اسیمبلی کی سیٹیں اور چھے کل جیتے تو گیارہ وکٹے ایک ہی اسیمبلی کی لے اوڑے عمران خان صاحب اکیلے عمران خان ایک طرف بارہ ایک درجم سے زائد پولٹیکل پارٹیز کا اتحاد ہر طرف ان کا ووٹ نیچے کم ہوا ہے پچھلے الیکشن میں الگ الگ یہ لڑے تھے اب اکٹھے ہو کے لڑے ہیں تو اگر آپ ان کو اجازہ لیں تو ہر جگہ ان کا ووٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے اور عمران خان صاحب نے ایک تاریخ رکم کی ہے اور پوری قوم کو اس پہ خراج تحسین کی پوری قوم جو ہے مستحق ہے اب عمران خان صاحب آج انشاءاللہ چار بجے قوم سے خطاب کریں گے اور وہ اب آگے کا لاعمل دیں گے اس وقت آگے کے لاعمل کا صرف عمران خان صاحب کو پتہ اور دو تین ہمارے سینئر لوگوں کو اور سب بیٹ کر رہے ہیں اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان اسی مہینے میں لانگ مارچ کریں گے اور پوری قوم تیار ہے اصل میں یہ کال جو ہے وہ قوم کی کال ہے جسے پی ٹی آئی نے جوائن کرنا ہے قوم تیار ہے تو لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اعلان کریں گے کیونکہ انتظار کی گھڑیاں اب ختم ہو گئی ہیں اور یہ امپورٹڈ حکومت اب ایکسپورٹ ہونے والی ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آج سے چند ہفتوں کے بعد عمران خان صاحب ایک بار پھر وزیراعظم پاکستان کا حلف اٹھا رہے ہیں اور عمران خان سے اسیمبلی میں واپس آ رہے ہیں دو تہائی اکثریت سے زیادہ لے کر یہ پبلک سینٹیمنٹ کہتا ہے اور پریکٹیکلی پبلک نے یہ ثابت کر دیا ہے اور ایمکو ایم ایمکو ایم کراچی سے اس کی سیاست کا خاتمہ ہو چکا ہے ایمکو ایم کے لیے جیت ناممکن ہو چکی ہے اور یہ اس وقت ہم نے اپریل میں کہا تھا کہ اگر ایمکو ایم پی ٹی آئی کیونکہ پبلک پلس کو دیکھنا ہوتا ہے پبلک سینٹیمنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے لوگ کدھر کھڑے ہیں لوگ کیا چاہتے ہیں جمہوریت میں جمہور کو دیکھا جاتا ہے ایمکو ایم نے مس کیلکولیٹ کیا سارا اور غلط طرف چلے گئے اب اس کا انہیں خمیازہ وہ بگت رہے ہیں پی ڈی ایم کی جماعتوں کا ساتھ دے کر ایمکو ایم نے اپنے آپ کو کراچی سے ختم کر دیا ہے اور آنے والا الیکشن جو ہے اس کا تعلق پاکستانی عوام کے ساتھ ہے اور عوام کی حکومت آئے گی جمہوریت میں جمہور کی حکومت آتی ہے اور یہ ملک پاکستانی قوم نے چلانا ہے کیونکہ کرپٹ مافیا جو اپنے آپ کو دینے آیا اپنے آپ کے سارے کیسز اپنے آپ کو ریلیف اور عوام کو تکلیف دینے آیا اب ان کے دن جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں لوگوں کو فیصلے کا اختیار دیا جائے لوگ بار بار ریفرینڈم میں یہ کہہ رہے ہیں سرویز میں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا حل کیا ہے آج بجلی کی قیمت کٹرول کی قیمت ڈیزل کی قیمت مہنگائی سنتالیس فیصد پر گئی ہے پاکستان کی تاریخ میں اتنی مہنگائی نہیں تھی جتنی آج ہے تو بابا آپ پولٹیکل میدان میں آئیں آپ فری این فیر الیکشن میں آئیں سیاسی میدان میں لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں اگر آپ اس راستے سے آتے ہیں لوگوں آپ کو قابل قبول ہوگا لیکن جس راستے سے آپ آئے ہیں ایک سازش کے ذریعے مسلط کی گئی اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے رہنما فیصل جاوید میڈیا سے گفت کو کرے جس کا کچھ حساب نہیں ملاحظہ کیا